پریے بھائی بہنو آج آپ کو بتائیں گے بھگوان بودھ نے پتنیاں کتنے پرکار کی ہوتی اس کے بارے میں ایک بار سیٹھ اناتھ پندک کے بڑے لڑکے کی پتنی سجاتہ وہ بڑی گھمنڈی تھی اور وہ نہ دوسروں کی عجت کرتی تھی نہ وہ اپنے پتی کی سلاح مانتی تھی وہیں ان کے ماتہ پتہ کو بھی نہیں مانتی تھی پرنام صور پریوار میں جھگڑا ہوتا رہتا اور بھگوان بودھ ایک بار اناتھ پندک کے گھر آئے تو انہیں اس بات کا پتا چلا بھگوان نے سجاتہ کو بلایا اور اس سے نمر بھاو سے بولے سجاتہ ساتھ پرکار کی پتنیاں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہے جو قتل کرنے والی ہوتی ہے اس کی بدھی ملین ہوتی ہے اپنے پتی کا سمان نہیں کرتی اور آخر کسی دوسرے آدمی کے ساتھ سنبند بنا لیتی ہے دوسری طرح ہے کہ پتنی وہ ہے جو چورکی طرح ہیں وہ ہے پتی کی محنت کی قدر نائز کرتی ہے اور ہر سمیں اپنا سکھ سویدہ سوچتی رہتی ہے وہ ہے اپنے پتی کی کمائی کو اپنے بھوک مٹانے کے لیے ویرث کرتی ہے وہ ہے اس پرکار کے لیے اپنے پتی کی کمائی میں سے چوری بھی کرتی ہے تیسری پرکار کی پتنی ایسی ہوتی ہے جو اپنے پتی پر برستی رہتی ہے گھر کے کاریوں میں لابائی کرتی ہے اور اپنے پتی کو بھلا برا کہتی ہے اور چوتھی طرح کی پتنی وہ ہے جو ماں کی طرح ہوتی ہے وہ پتی کی سیوہ کی طرح کرتی ہے بیٹے کی طرح اس کی افادت کرتی ہے اور پتی کی کمائی کو سنبال کر رکھتی ہے پانچویں طرح کی پتنی بہن کی طرح ہوتی ہے وہ اپنے پتی کے پتنی وفادار ہوتی ہے تتہا وہ بہن کی طرح سیوہ دار اور اپنے دائرے میں رہنے والی ہوتی ہے چھٹی پرقار کی پتنی متر کی طرح ہوتی ہے وہ پتی کو ایسے متر کی طرح رکھے گی جیسے وہ متر بہت دنوں بعد ملتا ہے وہ بہت نم رہتی ہے تا تا ہر بات میں پتی کا سممان کرتی ہے انت میں بھگوان نے بتایا کہ ساتھویں طرح کی پتنی گھر کی سیوکہ کی طرح ہوتی ہے وہ اپنے پتی کی سیوہ اچھی طرح سے کرتی ہے دوسرے پرس سے سمبند نہیں رکھتی پتی کا سممان کرتی ہے اس کی آگیا کا پالن کرتی ہے اپنے کوئی اچھا نہیں رکھتی ہے نہیں کوئی درباؤ نہ ہوئے شکایت سکھوا کرتی ہے وہ پتی کو سزا سکھی رکھتی ہے ساتھو پرکار کی پتنیوں کے بارے میں بھگوان نے بتا کر سجاتہ سکھی رکھتی ہے سجاتہ تم ان میں سے کس پرکار کی پتنی بنا چاہوگی یہ سن کر سجاتہ اپنے بیوہار کو جان کر لجیت ہوئی تتا کہا کہ بھگوان وہ گھر کی نوکرانی کی طرح بن کر رہنا چاہے گی اس نے اپنا بیوہار بدل لیا ہے اور پتی کی سہائق بن کر وہ رہے گی اس پرکار بھگوان نے انا چندر کے لڑکے کی پتنی سجاتا تو دھر مطلیش دیا آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو روی کہ سجاتہ